رحم اللہ من قرآ الفاتحہ رحم اللہ من قرآن رحم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہی نستغین وہو خیر و ناصر ممعین سمہ السلام والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیئ ذنوبنا و شفاء شدورنا مولانا ابل قاسم محمد و على اہل بیته الطیبین الطاہرین المأسومین الَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ اَنْ هُمُ الرِّجْسَ بَطَحَرَهُمْ تَطْهِيرًا وَ لَعْنَتُ اللَّهِ محمد 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 گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر مرہوم سید علی زامن ابن سید زکاوت حسین ازرہ خاتون بنت شمیم حیدر عصد علی ابن زہیر حسین زہیر حسین ابن صغیر حسین نظیر حسین ابن محمد سبتین ریاض فاطمہ بنت سلامت حسین احراض فاطمہ زہیدی بنت سید محمد زکی اللہ مشاہ اللہ بسم الرحمن اللہ بسم بسم ایک نام رہ گئے علی عباس ابن حیدر عباس یہ آنے والے جو یہ آنے والے جو حیدر حیدر عزیدی ابن عزیدی سلوات پڑھیں گا عزمت محمد عزیدی محمد محمد قرار دیا ہے خداوند عالم قرآن مجید میں رشاد فرما رہا ہے افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا استعون کیا وہ افراد کے جو مومن ہیں اس انسان کی معنی دھو جائیں گے جو فاسق ہیں لا استعون خبردار یہ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے مومن کا مقام الگ ہے فاسق کا مقام الگ خداوند عالم نے اس نہج اور اس اسلوب پر قرآن مجید میں چار جگہ پر گفتگو کی ہے متوجہ رہیے کہ بہت شورٹ ٹائم میں بہت اہم پیغام اللہ نے اس لہجے سے اس اسلوب میں اس طریقہ تکلم میں پورے قرآن مجید میں چار جگہ کو برگفتگو بتائی بیان کی جہاں پہ اللہ نے چار میعار فضیلت قرآن کی نگاہ میں برطری کا سبب قرآن کی نگاہ میں میعار فضیلت کیا ہے اللہ نے چار چیزیں بیان کی ان چار چیزوں کو آیت پڑھے کے ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد میں آپ منطبخ کیجئے گا کہ کس کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہیں اور کس کے اوپر انفٹ ہیں پہلی آیت جس کو خدا بند عالم نے انوان فضیلت کے اعتبار سے پیش کیا اللہ نے کیا وہ افراد کے جو صاحبان ایمان ہیں وہ افراد کے جو مومن ہیں کیا وہ ان جیسے ہو جائیں گے کہ جو فاسق ہیں لا استوون برابر نہیں ہو سکتے تو میعار فضیلت اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے کسے قرار دیا ہے ایمان کو کیا ہے ایمان سبب فضیلت ہے اگر سماج میں کوئی انسان مومن ہیں تو وہ فاسق کے اوپر افضل ہے فاسق سے برتر ہے فاسق سے بہتر ہے تو اللہ نے ایمان کو سبب فضیلت قرار دیا کہا جو مومن ہے وہ بہتر ہے تو جو امیر المومنین ہو ایک میں ایار فضیلت کیا ہے ایمان دوسرا میں ایار فضیلت قرآن کی نگاہ میں کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے عالم عالم ہیں جاہل جاہل ہے اللہ نے علم کو سبب فضیلت قرار دیا ہے جہالت پر آپ کسی بھی بزم میں جائیے عالم کا مقام الگ ہے جاہل کا مقام الگ ہے عالم کا مرتبہ الگ ہے جاہل کا مرتبہ الگ ہے یہ عالم کا مرتبہ جاہل سے افضل کیوں ہے کہہ سبب علم کی بنیاد یہی ہے نا تو کسی بھی بزم میں جائیے آپ عالم اور جاہل ایک صف میں برابر کھڑے نہیں ہو سکتے میں جملے کو آگے کہہ کہ نکل جاؤں گا مگر جملے اسے زیادہ نزاکت جملہ کو سمجھ ساری بات کہنے والی نہیں ہیں عالم اور جاہل ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے جب عالم اور جاہل ایک صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو جہالت امامت کو نماز کیسے پڑھا سکتی ہے اللہ ایک جاہل عالم کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے اور وہ بھی جو وقت کا امام ہو کہ فلا صاحب نے علی کو نماز پڑھا اللہ ارام میں یار فضیلت قرآن میں جاننے والے اور نجاننے والے برابر ہو سکتے اللہ نے جب حضرت آدم کو سبب فضیلت ملائے جب اللہ نے جناب آدم کے سامنے وہ آسمہ پیش کیے اور پیش کرنے کے بعد میں ملائے کے سامنے بھی پیش کیے جب ملائے کا نے اپنا احتجاج درج کیا کہ پروردگار عالم کیا تو اسے اپنا خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پہ جانے کے بعد خورزی برپا کرے زمین کے بعد اوپر جانے کے بعد فساد برپا کرے تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور اگر تمہیں اشکال ہے تو ایک کچھ میں نام تصویر اُبھار رہا ہوں ان کے نام بتا دو اچھا یہاں سوچنے کی بات سوال دونوں سے کیے جا رہے ہیں ملائکہ سے کہا ان کے نام بتاؤ پھر حضرت آدم سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ یہی تو ہے سوال جب دو اسٹوڈینٹ ہو ایک ممتحین ہو امتحان لینے والا اور ایک کوشن کسی دکی جائے اس کا آنسر دیجئے اور اس سے جواب نہ دیا جائے تو پھر تیچر ممتحین ایگزام لینے والا پھر دوسرے سے کہتا آپ اس کا جواب بتائی تو طریقہ یہی ہونا چاہی تھے کہ پہلے اللہ نے ملائکہ سے کہا ان کے نام بتاؤ پھر حضرت آدم سے کہتا تم بھی ان کے نام بتاؤ مگر اللہ نے قرآن میں ایسے نہیں کہا اللہ نے جو لفظے رکھی ہیں جناب آدم سے کہا ام مجھے ان کے نام بتاؤ اب اگر آدم ملائکہ سے اگر نہ بتائے گئے تو پروردگار کو کیا کہنا چاہیے آدم تم بتا دو یہ تو ہونا چاہیے مگر لفظے قرآن میں جا کے دیئے آدم سے ملائکہ سے کہا تم مجھے ان کے نام بتاؤ مجھے بتاؤ اور جناب آدم سے ملائکہ کو ان کے نام بتاؤ یا تو ملائکہ سے بھی کہے مجھے نام بتاؤ اور ویسے ہی حضرت آدم سے کہے تم بھی مجھے نام بتاؤ یا جیسے حضرت آدم سے کہا آدم ملائکہ کو نام بتاؤ تو ملائکہ سے کہنا چاہیے ملائکہ تم آدم کو نام بتاؤ مگر اللہ نے جب ملائکہ سے کہا کہا مجھے بتاؤ اور جب جناب آدم سے کہا تو حضرت آدم سے کہا آدم ملائکہ کو بتاؤ اللہ نے پہلے مرحلے پہ میعار خلافت یہ بتایا کہ خلیفہ وہ ہوگا کہ جو ملائکہ کو پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہو اللہ اکبار سلامات پڑھائے گا اس وقت محمد اور عالمان یہ ہونا چاہیے نا جناب آدم نے نام بتا دیئے علم کی وجہ سے جناب آدم کا انتخاب ہو گیا جناب آدم کو اللہ نے خلیفہ بنا میعار خلافت کیا بنا علم جب جناب دعوت کے زمانے میں تالوت اور جالوت کا جھگڑا ہوا تو اللہ نے کہا کہ ہم تالوت کو ان کو فاتح بنا دیں گے ریزل وہاں جا کے دیکھئے اور جو جناب دعوت نے انہیں حاکم بنایا لشکر میعار علم کی وجہ سے اللہ نے جناب تالوت کو جالوت کے لشکر پہ کامیابی دی اور جناب تالوت کو علم برداری ملی تو میعار فضیلت دوسری اعتبار سے کیا ہے علم پہلی آیت کے اعتبار سے میعار فضیلت ایمان دوسری آیت کے اعتبار سے میعار فضیلت علم تیسری آیت جس میں خدا بند اعلم ارشاد فرمار اِنَّا اَكْرَمَكُ مِنْدَ اللَّهِ اَتْقَابُ اے لوگوں اسلام کے اندر نہ کالے کو گورے پہ فضیلت ہے اور نہ گورے کو کالے پہ فضیلت ہے نہ ہاشمی کو غیر ہاشمی پہ فضیلت ہے نہ غیر ہاشمی کو ہاشمی پہ فضیلت ہے نہ عرب کو عجم پہ فضیلت ہے نہ عجم کو عرب فضیلت ہے اگر میعار فضیلت ہے تو یہ کہ کون اپنے رب کی نگاہ میں زیادہ بزرگ گئے اِنَّا اَكْرَمَكُ مِنْدَ اللَّهِ اَتْقَابُ اپنے رب کے یہاں صاحبِ تقوی کون ہے تو اللہ نے میعار فضیلت کسے بتایا تقوی اب سمجھ میں آیا جو میں تقوی کی نصیحت وصیحت کرتا ہوں عباد اللہ اُسیب نفسی وَلَكُمْ بِتَقْوَ اللَّهِ اے لوگو تمہیں تقوی اللہ کی نصیحت اس لئے کہ تقوی کو اللہ نے میعار فضیلت بنایا ہے متقی غیر متقی پہ سبب فضیلت رکھتا ہے کتنی آیتیں ہو گئیں تین میعار فضیلت کیا ہوئے تین ایمان ایک علم دو تقوی تین چوتھی آیت پورے قرآن مجید میں بدارا جاؤ اللہ نے جہاد کرنے والے افراد کو اپنی راہ میں ان افراد پر جو جہاد نہیں کر رہے ہیں سبب فضیلت بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ پروردگار میں مارکے میں جہاد کرنے والا صاحب فضل ہے اور مارکے سے فرار کرنے والا صاحب فضل نہیں ہے جو سیسا پلائے ہوئی دیوار کی طرح میدان جہاد میں لڑے کان بنیان مرسوس کان ایسے جس اسی سیسا پلائے ہوئی دیوار اور دشمن کا مقابلہ کرے ایسا نہیں ہو کہ میدان چھوڑ کے اور فرار اختیار کرے اور جب فرار کی وجہ پوچھی جائے کہ بھاگے کیوں تو امت کہے کہ سردار بھاگا سردار کہے کہ امت بھاگی اور جب کوئی نتیجہ نہ نکلے تو گھوڑا لے کے بھاگ گیا میں سوال یا نشان کھیج رہوں اس بات کو برغور کیجئے گا جس سے اپنا گھوڑا کنٹرول نہ ہو اس کے ہاتھوں میں نظام خلافت آ جائے تو کیا ہوگا سلام پڑھیں گا عظمت محمد وہ نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں تو میار فضیلت جہاد میں برقرار رہنا جہاد میں ڈٹے رہنا یہی وجہ ہے کہ جنگ اہد کے موقع پہ جب سارے فرار کر گئے تنہا ذات علی ہے جو رسالت کا محافظ بنی ہوئی میدان میں کھڑی ہے آپ کہہ دو کہ صاحب آپ اتنی دادے شجاعت علی کو بیان کرتے ہیں آپ اتنا فضائل علی بیان کرتے اتنی دیر میدان میں ٹھہرو تب ہی تو علی سمجھ میں آئے اتنی دیر ٹھہرو تو صحیح میدان میں سب بھاگ رہے علی تلہ کھڑے پیغمبر نے کہا علی تم کیوں نہیں بھاگے سوال تو ان سے ہوتا کہ تم بھاگے کیوں جو کھڑا ہے کہ یہ ہی جہاد پہ ہے اس سے کہہ سوال پاس ہونے والے سے پوچھا گئے کہ آپ کیوں پاس ہوئے یا فیل ہونے والے سے پوچھا جاگے کہ آپ کیوں فیل ہوئے مگر پیغمبر نے فیل ہونے والے سے نہیں پوچھا علی تم کیوں نہیں بھاگے مولا نے تاریخی جواب دیا یا رسول اللہ اکفر و بادل ایمان کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا پتہ چلا جو پیغمبر کو میدان میں چھوڑ کے فرار کر اب جب کافر ہو گیا اب مجھے نہیں بتا بھاگا کون جو بھی بھاگا ہو یہ بتا دو بعد میں کلمہ کا پڑھا ہے سلام پڑھے محمد و آل اکفر و بادل ایمان یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا تو جو بھاگے تھے ان کے ایمان لانے کو تو مولا نے ثابت کر دیا کہ میں ادام سے پہلے چلو تھے محمد مگر جب بھاگ گئے تو اسی علی نے ایمان کی تردید بھی کر دی اور جسے علی دائرہ ایمان سے نکال دے اسے رضی اللہ کی بے ساگی بلند نہیں کر سکتی اب آئیے میں ایار فضیلت جہاد چار چیزیں میں ایار فضیلت گفت کو تمام کر رہا ہوں پہلی چیز میں ایار فضیلت ایمان دوسری چیز میں ایار فضیلت علم تیسری چیز میں ایار فضیلت تقویٰ چوتھی چیز میں ایار فضیلت جہاد پہلے مرحلے پہ آئیے ایمان تو پیغمبر نے اور اللہ نے قرآن کو سبب ایمان بتایا مگر پیغمبر نے علی کے بارے میں کہا ایمان اگر سبب برطری ہے تو جو کل ایمان ہیں دوسرے موقع پہ اللہ نے سبب فضیلت میں ایار فضیلت کسی بنایا علم کو پیغمبر نے کہا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے تیسرے ماقبے میں ایار فضیلت تقوی میرے نبی نے علی کے کاندے پہ ہاتھ رکھ رکھنے کے بعد میں کہا یا علی انتا امام المتقین ایلی تو ہی تو متقین کا امام ہے اگر تقوی سبب ایمان ہے تو جو امام المتقین ہو چوتھی چیز میار فضیلت جہاد نبضوں کو سمیٹی ہے جملہ کہا کہ بات کو تمام کر رہا ہوں میار فضیلت کیا ہے جہاد ہے پیغمبر نے جس کے لئے کہا ہو جس کی ایک خندق کی ضربت سقلین کی عبادت پہ بھاری ہے عزیز آنے محترم ذرا ٹھہر کے غور کیجئے ایک ضربت خندق والی سقلین کی عبادت پہ بھاری ساری کائنات کی عبادت جناب آدم سے لے کے قیامت تک ایک طرف علی کی ایک ضربت ایک طرف جس علی کی ایک ضربت سقلین کا مقابلہ نہ کر سکے یا سقلین کی عبادت جس علی کی ایک ضربت کا مقابلہ نہ کر سکے اس علی کی عبادت کا مقابلہ کون کرے گا اس علی کی شجاعت کا مقابلہ کون کرے گا اس علی کی عبادت عبادت سقلین الہ یوم القیام قیام تک آنے والی کائنات کی عبادت ایک طرف علی کی ضربت ایک طرف سوچو جس علی کی ضربت اتنی پاورفل ہے اس کا پیار کتنا پاورفل ہوگا اگر اس کی ضربت میں اتنا دم ہے تو اس کی محبت میں کتنا دم ہوگا اگر اس کی ضربت اتنی کارگر ہے تو جس دل میں اس کی محبت بسی ہو وہ دل نمون جنت کیوں نہیں ہوگا عزیزان ایمان چار چیزے میں یار فضیلت اور چاروں پہ اہل بیعت کے علاوہ کوئی فائز نہیں دنیا کیا مقابلہ کرے گی ان کا ان کی ایک ضربت تو سقلہ ان کی عبادت مل کے برابر ہی نہیں کر سکتی اب بات آگئی تو میں اسی نہش کے ایک جملہ کہہ کہ آگے بڑھ جاؤں کہ ایک مرتبہ سائل نے ایک سوال کیا آپ کے اور میرے پچھ امام امام محمد موضوع دوسرا ہے وہاں سے دوسرے موضوع کا آغاز ہوتا مگر میں اسی نہش کی بات لے اور آگے بڑھوں گا اور وہ ہیں حضرت ابو طالب کے حوالے سے یہاں تک ملائے ہوں تو باپ کے حوالے سے گفتو ایک پیغام دے کے بات کو تمام گو باپ کے حضی مرہومین روایت ہے کہ جس میں شان ابو طالب علیہ السلام کو کم کرنے کے لیے گڑھا گیا زہزہ جنت کا گڑھا ہے سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اے محمد ابن علی اے ابو جعفر پاچو امام سے میں نے سنا ہے جیسا کہ حدیث زہزہ میں آیا ہے کہ علیہ عزو اللہ آپ کے جد خاک امبد اہن قیامت میں جہنم میں ہوں گے اور جس دماغ جہنم کی وجہ تو کھول رہا ہوگا تو مولا نے کہا قذب آداء اللہ وہ جھوٹے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی وہ کون ہیں جھوٹے ہیں آداء اللہ وہ اللہ کے دشمن جو اس طرح کی باتیں حضرت ابو طالب کے بارے میں کرتے ہیں وہ کیا ہیں جھوٹے ہیں بات ہے حضرت ابو طالب کے حوالے سے تو اگر وہ جھوٹے ہیں تو یہ کون ہیں یہ سچے ہیں قذب آداء اللہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا اگر ان کے مخالف آداء اللہ ہیں اللہ کے دشمن تو یہ کون ہیں دوست خدا ہیں یہ کہنے کی بات ہی نہیں تو مولا نے جواب دیا اللہ کے دشمن انہیں جھوٹ بولا اب یہاں سے حدیث سنیے گا فواللہ مولا قسم شریک آ کے بیان کر رہے ہیں لَو وزِغَا ایمان ابی طالب فی کفت میزان وَایمان الخلائق کل لہا فی لَرَجَّهَ ایمان وَایمان مولا کا جملہ پاچھو ایمان مولا نے کہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم میں نے کہا آنا کہ ایک سقلین کی عبادتوں پہ علی کی ضربت باری ہے کل ایمان سقلین پہ پوری کائنات ملنے کے بعد اس عبادت کا جواب اس ضربت کا جواب نہیں ہے مولا نے کہا خدا کی قسم جھوٹے ہے وہ میرے جد کو اللہ نے وہ ایمان دیا میرے جد کو کہ اگر پوری کائنات کے ایمان ایک طرف میں لفظ کی تشریح نہیں کروں تو مزہ نہیں آیا ایمان الخلائق ہر وہ شیئے جس کو پر مخلوق ہونا صادق آئے جو جو مخلوق ہے اس سب کا ایمان ایک طرف اب ذرا میں لفظ مخلوق کی تشریح کرتا جو جو بھی مخلوق ہے سب کا ایمان ایک طرف تو کیا کیا مخلوق ہے ملک یہ مخلوق ہے نبی یہ مخلوق ہے مرسل یہ مخلوق ہے جبرائیل یہ مخلوق ہے جین این چہین پر ان ساری کی مخلوق ہیں تو جس کا ایمان ملائکہ کے ایمان سے افضل مخلوق ہے ملائکہ جس کا ایمان فرشتوں کے ایمان سے افضل جس کا ایمان نبیوں کے ایمان سے افضل یہ مختصر مولا نے ایک جملہ کہا ایمان الخلائق پوری مخلوق ات کے ایمان ایک طرف علی کا ایمان ایک طرف ابو طالب کا ایمان ایک طرف اگر ترازو کے دو پلے ایک میں رکھا جائے ایمان ابو طالب ایک میں رکھا جائے مخلوقات کا ایمان ایمان الخلائق تو ابو طالب کے ایمان کپلہ جھکا رہے گا ایمان خلائق کپلہ اٹھ جائے گا اس کے ایمان پہ کون بحث کرے اس کے ایمان پہ کون بحث کرے ایک لفظ کہنے کو جی چاہ رہا ہے اس نہج میں یا تو باپ ملا کہ جس کا ایمان کائنات کے ایمان سے افضل یا بیٹا ملا جس کی ضربت عبادت سقلائن سے افضل باپ کا ایمان کائنات کے ایمان سے افضل بیٹے کی ضربت سقلائن سے افضل میں تو یہ کرتا ہوں کہ کائنات اس باپ بیٹے کا مقابلہ کر کے کیا کرے گی مقابلہ نہیں ہو سکتا ایمان ابو طالب پہ تجرجی بلا وجہ ہے پڑھنے کا ہے موقع عرفان ابو طالب بہت سے علماء نے یہ بات لکھی کہ نگاہ پروردگار وہ ہوتی ہے جو آنے والے چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے لوگوں کے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب کو پہلے سے پرخ کے صاحبان خیرت و عقل و شعور کے لئے دلیل اور نشانیہ رکھ دیتی آپ 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 کبھی غور کیا جو اللہ کا محبوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و اس کی پیدائش کو ابو طالب کو پیدا کر فرزند ابو طالب کو کعبے میں پیدا کرتے ابو طالب کے لہو کی پاکیزگی کا اعلان پلس طہارت فاطمہ بنت اصد کا اعلان وہاں ابو طالب کی طہارت یا فاطمہ بنت اصد کی طہارت عزیز آن ایمان یہ گھرانا ان سے عداوت میں تو آپ جو مرضی ہو وہ کہتے ہیں ان کے پیون میں آپ کو کوئی داغ نہیں ملے گا دامن میں کرتے میں پیون ملیں گے لباس میں پیون ہو سکتے ہیں کردار میں پیون نہیں ہو سکتے ہیں ظلم ظالم اپنی تمام حدوں کو پال کر کے ان پر کر سکتا ہے مگر انہوں نے میدان ظلم میں بھی مارکہ ظلم ہو رہا ہے آپ پر ظلم ہو رہا ہے مگر آپ نے عدالت کے وہ گوشے پیش کی ہیں وہ گوشے پیش کی ہیں کہ جب سامنے والا ظلم کر رہا ہے تو آپ اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے سب کچھ کر سکتے ہیں اس لئے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے لیکن مولا نے جنگ میں بھی عدالت کیسے ثابت کی ہے سنیے امام نے آواز استغاثہ بولند کی جن بھی آگئے فرشتے بھی آگئے جنوں نے آنے کے بعد میں کہا حسین اجازت دیجئے ہم انہیں ابھی قتل کر دیتے ہیں مولا نے کہا یہ عدالت کے خلاف ہے یہ عدالت کے خلاف کیوں مولا کہا یہ جن ہے یہ ماریں گے تو انہیں لگے گی مگر جب وہ ماریں گے تو جن کو نہیں لگے گی یہ عدالت کے خلاف ہے کہ انہیں ان کے مقابلے پہ بھیجا جائے ایشے میں بھی جو عدالت دکھا رہا ہے یہ آئی ہی زمین پہ دلو انصاف کو قائم کرنے کے لئے تھے پھر بیٹے کا مرحالہ ہے باپ کا مرحالہ جب ابن ملجم نے ضربت پاری تو مولا نے کیا کہا فضل ابو حضر بتم بے ضربہ ایک ضربت کے بدلے ایک ہی مارنا یہ عدالت آپ کو ملے گی جو ظالم کے ساتھ میں اتنا عدالت کے ساتھ میں پیش آئے وہ چاہنے والے کے ساتھ کیا پیش آئے گا مگر ظالموں نے ان کا احترام نہیں کیا وہ مہینہ جس میں اللہ نے خون بہانے کو حرام قرار دیا محرم الحرام اسے اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں جنگ و جدال حرام تھا جہاں کے اوپر عام مسلمان سے جدال حرام ہیں جنگ کرنا حرام ہے اس حرمت والے مہینے میں امت نے نبی کی آل کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھا اور نبی کی آل کو اسیر کرنے کے بعد دیار بدیار پھر آیا گیا ایک جملہ کہا کہ بات کو آگے پڑ جاؤں شہدادی نے ایک جملہ کہا قتل لنا عاداغ والشہادت لنا کراما بی بی فاتح مsce بی بی زینہ میرے ارشاد فرما شہادت ہمارے لئے سباب بزرگی ہے اللہ شہادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہونے دیتا ہر کسی کی قسمت میں نہیں لکھتا ہماری قسمت میں اللہ نے شہادت لکھی ہے اللہ نے ہمیں شہادت سے بزرگ دی قتل ہونا ہمارے لئے عادت ہے ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہمیں قتل کر دیا تو ہم ختم ہو جائیں گے وہ اور ہیں جو قتل کے ذریعے ختم ہوتے ہیں ہمارے تو اگر قتل بھی ہوتے تو انہوں کے نظر پر تلاوت کرتے ہیں بی بی میں آپ کی بارگاہ میں بس ایک یہ جملہ کہہ کے میں مسئیبت کو تمام کر دوں گا بی بی اگر قتل ہونا آپ کی نظر میں مسئیبت نہیں ہے تو کیا حسین پر گریہ نہ کریں کیا آپ کی مظلومیت پر گریہ نہ کریں بی بی اگر شہادت آپ کے لیے سبب بزرگی ہے تو عزت ملی ہے پھر آپ کے لیے مسئیبت کیا ہے بی بی کا ایک جملہ دلوں پر لکھلیجے احساس کیجئے گا آسو ٹپک پڑے گا بی بی نے ایک جملہ کہا یہ ہمارے لیے مسئیبت نہیں ہے ہمارے لیے مسئیبت کوفے کا وہ بازار تھا شام کا وہ بازار تھا کہ جنہیں ہمارے چاہنے والے وہاں کھڑے تھے ہم نے تو انہیں پہچان لیا مگر ہمارے چاہنے والے ہمیں نہ پہچان سکے یہ ہمارے ساتھ بڑی مسئیبت تھی ہمارے اوپر اتنے ظلم کیے گئے کہ چاہنے والوں نے نہ پہچانا تب ہی تو بی بی زیلم نے کوفے میں امہ حبیبت کا امہ حبیبت انہیں پہچانا نہیں قید خان شام میں ہندہ سے کہا اے ہند ارے تو نے پہچانا نہیں یہی تری شہزادی زینب ہے کبھی بھی عباس کو کیا ہوا کہ عباس کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا حسین کو شہید کر دیا گیا علی اکبر و قاسم و انو محمد کو شہید کر دیا گیا علا علانت اللہ علا القوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلم و یا منقلبی انقلبون پروردگار اس عبادت کو شرف قبول یتط مابود تجواستہ محمد و آل محمد کا جو افراد پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور ہیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزان غیب سے عدا کریں مابود تجواستہ محمد و آل محمد کا جو بے روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر ہو وہ ساتھ و برکت عدا کریں جو بے روزگار ہیں ان کی روزی میں خیر ہو وہ ساتھ و برکت عدا کریں مابود ہمارے درمیان جو افراد پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزان غیب سے عدا کریں مابود جنت البقی میں روزہ مقدسہ کی تعمیر کے اسواب فراہ مابود ہماروں ہمارے منہومین کے گناہ سقیرہ و قبیرہ کو معاف فرما مابود اس مجلس کا ثواب جو بھی تُو نے موین کیا جن مرہومین کی مجلس منقد کی گئی یا وہ مرہومین جن کا کوئی وارث نہیں ہے محبان اہلِ بید شیعانِ حدرِ کررار سے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہے یا وارث ہیں انہیں یاد کرنے والے نہیں ان سب کی ارواح کو احسان فرم مرہومین کو جوارِ محمد و آلِ محمد میں جگہ نصیف ہو مرہومین کو جنت الفردوس میں عالی مقام نصیف ہو مرہومین سے آلِ مرزخ کی منزلوں کو آسان فرم مابود جواستہ محمد و آلِ محمد کا ساری مصیبتوں کی ایک دعا ساری پریشانیوں کے ایک خلواری شدین مبین حامی مظلمین و مستضفین آقے امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرم ہم سب کو حضرت کے ناصرین نخواست میں شمار فرم وَعَجْلِ اللَّهُمَّ فِي فَرَجِ مَعُلَانَ الصَّاحِبَ الزَّمَانَ وَفَرَجَنَا مَعْفَرَجِهِمْ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحْمِينَ اللہم انشاءاللہ اعلا محمد وعالی محمد ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوات فرما کر جمع الارواح مومنین ومومنات بالخصوص جن مرومین کی لئے ملیس منعقد کی گئی ان سب کے ارواح کو یہ سال فرم الحمد واللہ ایجاق نامد وعا ایجاق نسطر این احنا نشاء اصلاة اللہ ازینا غیر المغزوب این احمد 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 احمد